اسلام علیکم میری پیاری یوٹیوب فیملی اور میری فیس بک کے تمام فالورز سب کو اسلام علیکم آس کی اے سپیشل ریسیپی چکن چومن کی ہے جو آپ افتار پارٹیوں میں بنا سکتے ہیں اور ہر طرح کی تقریبات میں بھی بنا سکتے ہیں یہ وہ ریسیپی ہے جو بچے اور بڑے سب ہی بہت شوق سے کھاتے ہیں آپ اکثر ریسٹورنٹس بغیرہ سے مانگاتے ہیں ٹاپچیو نے اس کو گھر میں تیار کیا جائے بھی کل ریسٹورنٹ اسٹائر میں تو چلیں آئی ریسیپی کو سٹارٹ کرتے ہیں ہم نے یہاں پر چکن لیا ہے 300 گرام پھر اس چکن کو ہم اس طرح اسٹرپس میں کٹ لیں گے یہ دیکھے ہیں کس طرح سے میں نے اس کی کٹنگ کریے پیس کو ایک برطن میں رکھ کر ہم اس کے اندر کچھ سپائسی شامل کریں گے جس میں وائٹ پیپر ہاف تی سپون سالٹ ہاف تی سپون کانفرر ٹو ٹی بل سپون اور اسی کے ساتھ ایک انڈہ شامل کریں گے جس کی زردی کو علیہدہ کر دیں گے اور سفیدی کو علیہدہ کر لیں گے ہم اس میں صرف ایگ وائٹ شامل کریں گے زردی کو علیہدہ کر کے رکھ لیں گے اب نیکسٹ باری آتی ہے ویڈیٹیبلز کو پریپیک کرنے کی آپ جب بھی اس طرح کی کوئی ویڈیج بنائے تو پہلے ویڈیٹیبلز اور سائی کٹنگز کر کے رکھ لیا کریں میرینیٹ کر کے رکھ لیا کریں اس سے ٹائنگ بہت بچ جاتا ہے پھر آپ کی کوکنگ کرنے میں صرف پانس سے دس منٹی لگیں گے اس سب سے پہلے میں نے اس میں ایک گاجر لیا اس کو جولین کٹنگ یعنی کی لمبی لمبی اسٹریپس میں کٹنگ کیے اس کی بھی شملا میں چھلی ہے میں نے یہاں پہ گرین اس کو بھی میں نے اسٹریپس کی شکل میں کٹا ہے اس کا اندر کا جو بیج والا ایسا اسے نکال دیں گے اور پھر اس طرح سے کٹ رہیں گے پھر میں نے لیے بنگو بھی یعنی کیب بیچ اس کو بھی باریک باریک سے کٹنگ کریں گے اس طرح کرنے سے آپ کا کام بہت آسان ہو جائے گا اور آپ کو کوکنگ کرنا بہت آسان ہی جائے گی اور جو بیگنرز یا ان کے لیے تو یہ سٹیپ بائی سٹیپ میں اسی لیے بتاتے ہیں کہ آپ ہر سٹیپ کو اچھے سے سیکھئے اور پھر اسی طرح سے بنانے کی پوشش کھیجے اب میں نے لیا ہے گرین آنیا اس کو بھی میں نے سٹریپس میں کٹنگ کریے اس کے بعد تھرڈ ہے میں پاس جو نیکسٹ ہے وہ ہے تیمارٹر بھی بس یہاں پہ ریڈ چھوڑا میں نہیں تھی اگر آپ کے پاس ریڈ پیپر ہے تو آپ وہ ریڈ یوز کر سکتے ہیں نہیں تو تیمارٹر یوز کر لی چھے میں نے یہاں پہ تیمارٹر یوز کیا ہے اب نیکسٹ باری آتی ہے پیاس کو چاپ کرنے کی اور لیسن کو چاپ کرنے کی دونوں چیزیں چاپ کر کے رکھنے کی اس کے بعد ہم نوڈلز کو بوائل کریں گے پہلے پانی کو بوائل کر کے اور پھر نوڈلز کو بوائل کر لیں گے اور پھر نوڈلز کو بوائل کر لیں گے پھر اس کے بعد نلکے کے نیچے رکھیں پانی سے دھوکے ساف کر لینا ہے تاکہ سکیوں پر جو ہے وہ سٹارچ نہ رہے اور اس کے بعد اس میں ایک ٹیبل سپن اوئل ڈالکے پھر اس کو جو ہے وہ آلک کر کے رل دیں تاکہ وہ آپس میں چپکے نہیں اب باری آتی ہے فرائن کرنے کی تو جو میں نے مرینیٹ کر کے چکن ڈرکھا تھا اس کو ہم فرائے کریں گے اس کے بعد سیم پین میں ہم نے پیاز ڈال لائے اور لیسن ڈال لائے اس کو سوٹے کرنا ہے ہلکا سو فرائے ہو جائے تو اس کے بعد ہم نے ویجیٹیبلز کو ڈال لائے ویجیٹیبلز ڈال لے کے بعد اب باری آتی ہے سپائسز کے جس میں میں نے ڈال لائے بلیک پیپر ریڈ چیلی فلیکس سالٹ اور چکن پاوڈر ان تمام چیزوں کو ڈال کے اچھے سے مکس کریں گے اس کے بعد ہم جو جلدی سوفٹ ہو جاتی ہیں وہ ویجیٹیبلز ڈال لیں گے جس میں ہے ہرہ پیاز اور کیبچ یعنی کہ بند گو بھی ان دونوں چیزوں کو ڈال کے اچھے سے مکس کریں گے اور فوراں سے ہم چکن کو شامل کر دیں گے جو ہم نے فرائے کر کے رکھی تھی چکن شامل کرنے کے بعد سپیگٹیز جو آپ نے بوائل کر کے رکھی تھی اس کو بھی شامل کر دیجے سب کو اچھے سے مکس کیجئے میں نے کوشش کی تھی کہ میرے یہ پین جو ہے میں ہاتھ سے ہلا پاؤں کڑائی کو لیکن وہ میں نے کر پائی آپ بھی کوشش کیجئے گا شاید آپ سے ہوٹا ہے چلیں جی ریسیپی تو تیار ہوگئے میری بہت زبردست بہت ہی مزیدار چومن بن کے تیار ہوئے خود بھی کھائیے میمانوں کو کھلائیے اور خوب داد مصول کیجئے اب مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ نیکس ٹرمس ریسیپی لے کے پھر حاضر ہوں گی اللہ حافظ موسیقی